بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئیم اور ایچ ٹی ایمل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایچ ٹی ایمل کی کچھ بنیادی چیزیں تو کر چکے ہیں اب ہم کچھ بڑھیں گے آگے کچھ ایڈوانس کورسز کے طرف یا ایڈوانس ایلیمنٹس کے طرف تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنا ایک ڈیٹا ٹیبلز کی فارم میں دکھا سکتے ہیں اپنی ایک ویب سائٹ پر ٹیبلز پر ایٹا دکھانے سے مراد ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹا کو روز اور کولمز کے فارمیڈ میں دکھائیں یہ کیسے ممکن ہوتا ہے یہ دیکھیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم آج درمیان ایک ریلیشنشپ اسٹیبلش ہو جائے گا جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے جلد فائدہ اٹھا سکیں گے اب بغیر تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا موضوع تو دوستو آج اٹھ ایمل کی بھی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ٹیبلز کو تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹیبلز ہیں کیا جیسے کہ آپ کو سکین پر بھی نظر آ رہا ہے کہ بعض وقت ہمیں ڈیٹا روز اور کولمز کی فارم میں لکھوانا پڑتا ہے اور اس کومبینیشن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹا ٹیبلز میں لکھوا ہے یعنی اس میں روز ہوتی ہیں اور کولمز ہوتی ہیں تو آج کا یہ جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جب ایش ٹیمل کرتے ہیں تو وہ ٹیبلز کو سمجھ نہیں پاتے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ ایش ٹیمل سے بھاگی ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت مشکل ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ٹیبلز جو ہے وہ بہت کم یوز ہوتا ہے کہ تو ویسے ہی کبھی نائنٹی پرسنٹ میں تو یوز ہوتا ہی نہیں ہے کبھی یوز کرنا پڑے تو پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو یوز کرنا کیسے ہے اگر آپ سمجھ جائیں گے تو یہ بلکل ایزی ہو جائے گا آپ بلکل سمجھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے تین چار چیزیں اس میں سمجھنے کی ضرورت ہیں اور اگر آپ اس کو سمجھ کے نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا لہٰذا آج میں پہلے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ٹیبلز میں ڈیٹا جو لکھتے ہیں ایچ ٹی ایمل میں ان میں کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اگر آپ اس کو ذہن نشین نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ کوڈنگ کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آپ کو مشکل پیش آئے گی تو لہذا آپ نے یہ جو ابھی دو چار منٹ ہم گفتگو کریں گے یہ انتہائی گوھر طلب ہے اس میں سے بلکل آپ نے کوئی چیز آگے سکپ نہیں کرنی اور ہر چیز کو گھوھر سے سننا ہے جہاں سمجھ نہیں آئی وہاں پر اپنے ویڈیو کو پاؤز کرنا ہے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے اور پھر سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یعنی ہر اگلا سٹیپ آپ نے تب دیکھنا ہے جب آپ کو پچھلا سٹیپ سمجھ آگے اور کوشش کریں اگر آپ کے پاس ہو تو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرنے جب نوٹ کریں گے تو پھر آپ کے پاس یہ دیر پر آپ کے ذہن میں سٹور رہیں گی اور آپ کو پھر بھولیں گی نہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو ٹیبلز جیسے کہ یہ دیکھیں ٹیبل کیا ہے یہ سامنے آپ کے جیسے ہم نے ایر لکھیویں 2019, 2020, 2021 اس طرح سے کر کے اور پھر اس میں کچھ فلڈ کے ایوینٹس یا پاپولیشن یا کچھ اس طرح کی جیٹا کچھ بھی سٹور کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے یاد رکھیں کہ یہاں ٹیبلز میں میں نے روز اور کولمز دکھائے ہوئے ہیں لائنیں دکھائے ہوئے ہیں اس کو فارمیٹ کر کے دکھائے ہوئے ہیں لیکن سمپل ایشٹی ایمل میں جب آپ ٹیبل بناتے ہیں تو پھر یہ لائنیں ہوریزنٹل ویٹیکل لائنز نہیں آتی صرف ڈیٹا آتا ہے آپ نے ازیوم کر لینا ہے جب آپ سی ایس ایس پڑھیں گے پھر یہ سب کچھ ہو سکے گا تو ازیوم کر لینا کہ روز اور کولمز اگزسٹ کرتی ہیں اور ڈیٹا آپ کے سامنے اس طرح سے نظر آئے گا تو ٹیبل جس طرح بلکل ہم نے شروع میں بات کیا تھی کہ ایشٹی ایمل کی ڈاکومنٹ جو ہے اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک ہیڈ والا پورشن اور ایک باڈی والا پورشن بلکل اسی طرح ہی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹیبل کے بھی دو حصے ہیں ایک وہ جو آپ کو یہاں گری کلر میں نظر آ رہا ہے اس کو ہیڈ سیکشن کہتے ہیں یہ ہیڈنگ کہتے ہیں اور یہ ٹیبل کا ہیڈ ہوتا ہے اور اس کو ظاہر کیسے کرتے ہیں ظاہر چھوٹا کر کے ٹیگ لکھتے ہیں تو ٹی ہیڈ لکھتے ہیں اس کو ٹی ہیڈ سے مراد ٹیبل ہیڈ اب جو نیچے ڈیٹا ہے جتنا بھی پورشن ہے یہ جو بلیو کلر میں آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ ٹیبل باڈی کہلاتا ہے اور ٹیبل باڈی عادی طور پر اس میں دو حصے ہوں گے ٹیبل ہیڈ اور ٹیبل باڈی یہاں تک آپ نے پہلے ذہن نشید رکھنا ہے پھر چب ٹیبل ہیڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو اوپر ایک لائن ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ٹیبل کی رو بھی ہے یعنی ایک رو ہے یہ ایئر ہے نمبر اف لڈ ایونٹس ہیں ایفیکٹڈ پاپولیشن ہے یہ کیا ہے یہ رو ہے تو رو کو ہم ظاہر کرتے ہیں ٹی آر سے یعنی ٹیبل رو لائن جسے کہتے ہیں تو یہ تین چار ٹرمینالوجیز آپ نے یاد کر لیں اور سمجھ آگئے آپ نے کونسی چیز کہاں آنی چاہیے تو بس ٹیبل تیار ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب یہ رو ہے لیکن اس کے اندر جو ڈیٹا ہے یعنی ایئرز نمبر اف لڈ ایفیکٹڈس یہ کیا ہے یہ بھی بیوایت کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو نیچے روز ہیں یعنی باڈی والے پورشن میں جو روز ہیں اس کے بارے میں پہلے سیکھ لیں کہ اس میں جو روز ہیں چونسزو نینٹین والی رو ہے ٹونٹی والی رو ہے یہ بھی روز ہی ہیں لیکن فرق کیا ہے وہ جو اوپر گرین کلر میں میں نے شو کی ہے وہ رو ہے آپ کے ہیڈ کی لیکن ظاہر اس کو کیسے کرنا ہے ٹی آر سے ہی اور یہ جو بلیو کلر میں روز ہیں چاہے ایک ہو دو ہو تین ہو یہ آپ کے باڈی پورشن کی روز ہیں ظاہر اس کو بھی ٹی آر سے ہی کرتے ہیں تو لہٰذا ٹی آر ایک ایسا ایلیمنٹ ہوگا جو ٹیبل روز کو رپریزنٹ کرے گا جتنی آپ نے روز استعمال کرنی ہوں گی جیسے کہ اس ٹیبل میں ہمارے پاس ایک روز جو ہے وہ ہیڈنگ کے اندر ہے یعنی ہیڈ کے اندر ہے اور اس کے بعد پانچ روز جو ہمیں نیچے ہیں ٹوٹل چھ روز استعمال ہوئی ہیں تو جتنی روز استعمال ہوں گی اتنی دفعہ آپ کو ٹی آر ایلیمنٹ کے استعمال کرنا پڑے گا ذہن نشن کر لیں ابھی تک جو چیز بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹیبل ہیڈ یعنی ٹی ہیڈ اور ٹیبل باڈی یعنی ٹی باڈی اور ٹی آر یعنی ٹیبل روز جو تین چیزیں ہم نے پڑھ لیے ہیں اور اس کو سمجھ لیں یہ کیا ہے نہیں سمجھ آتا اس ویڈیو کو پیچھے روائن کر لیں اور پھر اس کو تبارہ سے دیکھیں ابھی میں بات کر رہا تھا یہ جو اوپر ٹیکس لکھا ہوا ہے یہ بھی تو اس کا ڈیٹا ہے نا تو یہ کیا کہلائے گا یہ ٹیبل ہیڈ کہلائے گا ٹیبل ہیڈ یعنی اس کا جو ڈیٹا ہے ہیڈنگ کے اندر وہ کہلائے گا ٹی ہیڈ پورا لکھا تو پورا پورشن اس طرح پر ٹی آر ٹیبل رو اور ٹی ایچ ہوتا سا بولڈ ہوتا ہے گہرا ہوتا ہے نمائی نظر آتا ہے جو ٹی ایچ سے آپ لکھتے ہیں اور جو نیچے ڈیٹا ہوتا ہے ہوتا تو وہ بھی ڈیٹا ہے لیکن اس کو ٹی ڈی کہتے ہیں یعنی ٹیبل ڈیٹا یہ ہر ایک کو لگ لگ ہم ٹی ڈی ٹی ڈی ٹی تو جتنی دفعہ آپ نے ڈیٹا لکھوانا اتنی دفعہ ٹی ڈی استعمال کرنا ہے جتنی روز لکھوانی ہے اس میں اتنی روز استعمال کرنی ہے تو یہ چار چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے ٹی ہیڈ ٹی بوڈی ٹی آر ٹی ڈی اور پانچویں چیز ٹی ایچ بھی ٹی ایچ ایک ہی دفعہ استعمال ہوتا ہے اوپر میں باقی ٹی آر بار 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 آپ کو استعمال کرنا پڑے گا تو یہ جو پورشن ہیں جتنے بھی ٹیبل کے پورشن آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان کو آپ بے شک نوٹ کر لیں بے شک اس کی پکچر لے لیں بے شک اس کا سکرین چھوٹ لے لیں اور جب بھی آپ کوڈنگ کریں اس کے مطابق کریں آپ نے کنفیوز بالکل نہیں ہونا تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت امپورٹن چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اسی طرح گرہ اس کو ہم دوبارہ سے دیکھیں یہی ٹیبل ہے پہلے میں نے بتایا کہ جو اوپر گری والا پورشن ہے وہ کیا کہلائے گا وہ کہلانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ایک ٹیبل ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو ٹیگ استعمال کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے ٹیبل ٹیبل کا سٹارٹنگ ایلیمنٹ ٹیگ اور اس کا کلوزن ٹیگ اب اس کے اندر میں نے بتایا تھا گری میں کیا ہے یہ ہیڈ ہے تو پھر ہمیں کونسا ایلیمنٹ یوز کرنا پڑے گا ٹی ہیڈ ٹھیک ہے اب ٹی ہیڈ کے اندر بھی تو کچھ چیز ہے نا یعنی پہلے اس کے اندر رو ہے تو پھر ٹی آر اور اس کے اندر جو جیٹا ہے یعنی ایئر نمبر فلٹس وہ کیا ہیں وہ ٹی ایچ تو یہ دیکھیں ٹی ایچ کے اندر ایئر ہم اس طرح لکھیں گے تو یہ ایک لائن لکھنے کے لیے ہمیں یہ تین سٹیپس میں سے گزرنا پڑے گا بلکہ چار سٹیپس میں سے گزرنا پڑے گا پہلے ٹیبل ڈیفائن کرنا پڑتا ہے پھر ٹیبل ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ٹیبل ڈیفائن کرنی پڑتی ہے اور پھر ٹی ایچ یعنی ٹیبل کی ہیڈنگ ڈیفائن کرنی پڑتی ہے تو یہ پوزیشن ہوتی ہے ہمیں اگر ٹیبل کا ہیڈر ایک دفعہ ڈیفائن کرنا ہو اب ہم آتے ہیں ٹیبل کی باڈی کی طرف اب ہیڈر کو میں نے ریموو کر دی تاکہ آپ کو کنفیوجن نہ ہو ٹیبل کی جو باڈی ہے اس میں کیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے پورشن گرین سے لے کے یہاں تک جو اینڈ تک پورشن ہے وہ ٹیبل باڈی ہے اور اس کو سٹارٹ کیسے کریں گے ٹی باڈی کے ٹیگ سے اور گلوز کیسے کریں گے سلیش ٹی باڈی کے ٹیگ سے اب اس کے اندر بھی تو ٹی آر ہے نا یہ دیکھیں یہ ٹی آر وان ٹی آر ٹو ٹی آر اس طرح سے تو یہ ٹی آر کیا چیز ہے ٹیبل رو اب ٹیبل رو کے اندر جیسے اگر ہم یہاں اس کے اندر سکس لکھنے کے لیے پھر ٹی ڈی لکھیں گے اور سکس لکھیں گے پھر ٹی پوائنٹ فائی لکھنے کے لیے یوں لکھیں گے اور پھر ٹو پوائنٹ سیمہ لکھنے کے لیے یوں لکھیں گے اس طرح اس کی کوڈنگ پوری ہوگی اس کو ذہن نشین کر لینا ہے کوڈنگ میں جانے سے پہلے آپ نے اس کو بلکل ذہن نشین کر لینا اور بھول لانے ہی ہے اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا یہ سٹیپس ہیں جی ٹیبل کو ڈیفائن کرنے کے سٹیپس ہیں پہلے کیا ہے ٹیبل والا ٹیگ آئے گا کلوز تو ظاہر کرنا ہی ہے اس کے بعد چونکہ ہم نے ہیڈر ڈیفائن کرنا ہوتا تو ٹی ہیڈر ہم جو ہے یوز کریں گے پھر ٹی رو یوز کریں گے اور پھر ٹی ایچ استعمال کریں گے اب یہاں پر ٹی ایچ کیا چیز ہے ٹی ایچ ہے ڈیٹا لیکن ٹی ایچ کیا چیز ہے پوری کی پوری اس کی رو اور ٹی ایچ کیا ہے جو اس کے اندر ڈیٹا ہم یوز کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو ڈیٹا یوز کرتے ہیں وہ ہیڈنگ ہے ٹی ایچ سے اس کو رپریزنٹ کریں گے اور چونکہ وہ رو میں لکھتے ہیں تو ٹی ایار اسی طرح اگر باڈی کی ہم بات کریں تو اس میں کیا ہے ٹی باڈی سے سٹارٹ کریں گے اور ٹی باڈی ایلیمنٹ اس کا ہے اس کے بعد ٹی ایار بلکل ٹی ایار وہی چیز ہے جو ٹی ایار ہم ہیڈنگ میں استعمال کرتے ہیں اور ٹی ایچ کی جگہ پھر ہم ٹی ڈی استعمال کریں گے جو نیچے آ رہا ہے تو یہاں پر ٹی ڈی کونسی چیز ہے جیسے یہ ڈیٹا اندر آ رہا ہے اب ہم اس کی کوڈنگ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے آگے پریکٹیکلی کر سکتے ہیں کوڈ ایڈیٹر میں نے کھول لیا ہے اور یہاں ہمیں ایک بنائیں گے نئی فائل جس میں ہم ٹی بلز بنانا سیکھیں گے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں فائلز پر کلک کریں گے اور یہاں پر نیو فائل پر کلک کر لیں گے وہ نئی فائل کا نام پوچھے گا اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ٹی بل ٹی بلز یا ٹی بل جو مرضی رکھ لیں ایچ ٹی ایم ایل اس کی ایکسٹینشن رکھیں گے اور انٹر پیس کریں گے اور سب سے پہلے ہم دیں گے یہاں اس کا بوائلر پلیٹ کوڈ اس کے لئے سائل نوف ایکسکلیمیشن ڈال کے انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ چکا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا ٹائٹل دے دیتے ہیں ٹائٹل میں دیتے ہیں ٹی بل ڈیٹا جو اب برحال چاہیں وہ لکھ دیں ٹائٹل کے اندر میں نے ٹائپ کر دیا ہے ٹی بل ڈیٹا اس کے بعد ہم جائیں گے اپنی باڈی والے پورشن کے اندر اب یہاں ہم نے بنانا ہے ٹیبل یہاں سٹیپ صاحب آپ نے غور سے دیکھنا ہے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا بس دھیان سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں لکھتا ہوں ٹیبل اور ٹیبل کا ٹائگ آ گیا تو یہ ہمارا اس کے اندر ٹیبل بنے گا یاد رکھیے گا اب میں نے بتایا تھا کہ ٹیبل کے دو پورشن ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اور اس کے لئے ہم کیا کریں گے نئی لائن پہ آکے ایک دفعہ لکھتا ہوں ٹی ہیڈ تو یہ ٹیبل ہیڈ یہاں ہم بنائیں گے اور اس کے بعد ٹی ہیڈ اس کے نیچے یہاں پر ہم لکھیں گے تھوڑا سا ہمیں فاصلہ دے رہا ہوں ٹی باڈی اور اینٹر تو یہ دو پورشن ہم نے بنا لیے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا اس کے اوپر لے آتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آتا رہے یہ دیکھیں ٹیبل کا ایک پورشن تھا اس کے اندر ٹی ہیڈ یہاں ہیڈنگ بنائیں گے ہم اور ٹی باڈی کے اندر باڈی لکھیں گے سب سے پہلے ہم بناتے ہیں یہاں پر ٹی ہیڈنگ کے اندر ٹھیک ہے جی ہم یہاں پر لکھتے ہیں اب پہلے ہم نے رو بنانے تو ٹی آر ٹیبل رو اب اس کے اندر ہمیں بنانے ہیں ٹی ایچ یعنی اس کی ہیڈنگ بنانے ہیں ہم کیا کیا بنانا چاہتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھتے لئیے گا زدہ تو تی ایچ enter یہاں ہم لکھتے ہیں جی کوڈ کنٹرول اینٹر کر کے میں نئی لائن پہ آیا پھر تی ایچ لکھا اس کے آنڈر لکھتا ہوں student names کنٹرول اینٹر کر کے نیچے ٹ اور اس کے اندر میں لکھتا ہوں یہاں پر مارکس کنٹرول اینٹر کر کے اس کے بعد تی ایچ لکھا اور یہاں میں لکھتا ہوں grade یہ اب اس کی ایک heading بن گئی ہے اور سکرین پر صرف ہمیں ایک ہیڈنگ نظر آگی جہاں پر یہ اس کی چیزیں نکھی ہوں گی کوڈ، سٹوڈنٹ نیم، مارکس، گریڈ ایک دفعہ پریوی دیکھ لیتے ہیں سیو کرتا ہوں ہمیں اس کو کنٹرول ایس سے اور پریوی دیکھتے ہیں اس کا یہ دیکھیں جی یہ ساتھ ساتھ ہی ڈیٹا لکھا وہ نظر آ رہا ہے کوڈ، سٹوڈنٹ نیم، مارکس اور گریڈ اب ہم اس پر مزید کام کریں گے اب آ رہی ہے جناب ٹیبل باڈی کی ہم ٹیبل باڈی میں آ جائیں گے یہاں پر ہم اس کی پہلی رو لکھنے لگے ہیں پہلی رو لکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے ٹی آر لکھیں گے ایک دفعہ اور یہ پہلی رو بن گئی اب اس کے اندر ہم نے ڈیٹا پرنٹ کرنا ہے یعنی کوڈ پرنٹ کرنا ہے نیم پرنٹ کرنا ہے اور مارکس اور گریڈ تو اس کے لیے ٹی ڈی انٹر اور یہاں پر ہم لکھیں گے کوڈ کوڈ ہم کچھ بھی لکھ دیتے ہیں جیسے فرز کرنا ہم لکھ دیتے ہیں ٹو تھری زیرو ون یہ ہم نے کوڈ لکھ دیا کنٹرول اینٹر کر کے نیا ٹی ڈی انٹر کیا اس پہ لکھیں گے سوننے کا نام فرز کرنا میں یہاں لکھ دیتا ہوں شاہد اور نائی اینٹر پریس کرتے ہیں ٹی ڈی لکھا دوبارہ اب یہاں پر ہم لکھیں گے اس کے مارکس فرز کرنا اس کے مارکس میں لکھتا ہوں سیون ایٹی اور انٹر کنٹرول انٹر کر کے ٹی ڈی لکھ کر میں یہاں گریڈ لکھوں گا فرز کرنا میں یہاں لکھ دیتا ہوں جی اے گریڈ اب میں نے یہ ایک ڈیٹا پوری رو بنا لی ہے اب آپ نے جتنی بھی روز بنانی ہو آپ چاہیں تو دوبارہ ٹائپ کر لیں یا چاہیں تو اس کو کوپی بھی کر سکتے ہیں مجھے فرز کریں پانچ روز بنانی ہے تو میں کیا کروں گا اس کو کوپی کر کے پانچ دفعہ پیسٹ کر لیتا ہوں لیکن یاد رکھئے گا کنٹرول سی سے میں نے اس کو کیا ہے کوپی اور ٹی آر یعنی ٹیبل رو کے نیچے اور ٹی باڈی کے اندر رہ کر میں نے اس کو کرنا ہے یہ غلطی کریں گے اگر باہر نکل گیا تو گڑ بڑ ہو جائے گی تو ٹی آر کے نیچے اور ٹی باڈی کے اندر رہنا ہے میں پانچ دفعہ اس کو پیسٹ کرتا ہوں چار دفعہ کروں گا کنٹرول وی دفعہ کنٹرول وی دوسری دفعہ کنٹرول وی تیسری دفعہ اور آخری دفعہ کنٹرول وی کر کے ہم اس کو کر دیں گے پیسٹ اب میں اس کی تبدیلی کروں گا بار چھوٹا چھوٹا جلدی جلدی سے کروں گا یہاں تئی سو ایک ہے تو تئی سو دو لکھ دیتا ہوں اور یہاں نام میں کچھ اور ٹائپ کر دیتا ہوں جلدی سے اور یہاں مارکس بھی میں کچھ اور ٹائپ کر دیتا ہوں جلدی جلدی اب اسی طرح دوسری رو ہو گئی تیسری رو میں میں تیسرا رو لنبر لکھتا ہوں نام لکھوں گا اور یہاں پر میں کوئی بھی مارکس لکھ دیتا ہوں اور پھر آگے لکھتا ہوں گریڈ اس کے بعد جناب چوتھے ریٹے کو جلدی سے میں کروں گا چینج یہاں نام چینج کریں گے جی اور یہاں اس کے مارکس لکھ دیں گے ہم جو بھی لکھنا چاہیں گریڈ چینج کرنا چاہیں آخری لکھیں گے 305 اور یہاں کوئی بھی نام لکھ دیں گے ہم اور یہاں مارکس لکھ دیتے ہیں جن کے کچھ بھی اور یہاں گریڈ اب یہ ہم پورا کام کر چکے ہیں اب ہم اس کو کرتے ہیں ایک دفعہ سیو کنٹرول ایس سے اور پریویو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی پریویو میں اب ہمارے پاس پورا ٹیبل بن چکا ہے کوڈ سٹوڈنٹ نیم مارکس اور گریڈ اور یاد رکھیں جس چیز کو ہم نے ٹ سے ریپریزنٹ کیا تھا تو وہاں پر کوڈ سٹوڈنٹ نیم وہ ڈارک کلر میں آیا ہے اور جس کو ہم نے ٹی ڈی کے ساتھ ریفرنس کیا تھا یعنی ظاہر کیا تھا وہ نارمل ٹیکس میں آیا ہے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات جیسے تیسو ایک ہے تیسو دو تیسو تیسو تیس کو بھی ہم بولڈ کرنا چاہیں تو پھر اس کو بھی ہم ٹ کر سکتے ہیں میں جلدی سے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اچھا ایک کام کی چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو سمجھ آجائے تو اچھی بات ہے نہیں تو آپ پریشان نہیں ہوں گے آپ چاہیں تو اس کو منولی بھی کر سکتے ہیں لیکن اب ہم نے چار پانچ جگہ پر یہ ٹی ڈی کی جگہ ٹی ایچ کرنا یہ دیکھیں تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سارے جگہوں پر بار بار ایک چیز کو چینج کرنا ہوتا ہے تو ہم ملٹی کرسر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں ٹی اور ڈی کے درمین میں نے یہاں رکھا اور یہاں پر میں نے آلٹ پیس کر کے یہاں نئی جگہ پر میں نے یہاں کلک کر دیا جہاں جہاں مجھے تبدیلی کرنی ہے آلٹ کو پریس رکھ کے میں وہاں وہاں ایک دفعہ کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے تو ہر جگہ ایک کرسر بنتا جائے گا یہ دیکھیں جہاں جہاں بھی میں کرنا چاہتا ہوں وہاں وہاں میں ایک دفعہ یہ کلک کرتا جاؤں گا ہر جگہ کرسر بن گیا اب میں کیا کروں گا کسی ایک جگہ تبدیلی کروں گا تو ہر جگہ ہو جائے گی یہ جلیٹ کیا اور یہاں میں ایچ لکھ دیا یہ دکھیں تمام کی تمام لائنوں میں پہلی جگہ پر ایچ آ چکا ہے تو یہ کام کو سپیڈ اپ کرنے کا ایک طریقہ ہے تو جہاں بھی کلک کریں گے تو سب کے سب تبدیلی ہو چکی ہوگی اگر آپ کو یہ ایزی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے نہیں سمجھ آ جائے تو پھر منویلی بھی کر سکتے ہیں کنٹرول ایس کر کے پریوی دیکھتے ہیں اب آپ گوھر کریں گے اگر تو تئیس سو ایک تئیس سو دو یہ جو اس کا کوڈ تھا وہ ڈارک ہو چکا ہے بولڈ ہو چکا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے جو ہم نے ابھی تی ڈی کی جگہ تی ایچ کو استعمال کی ہے اسی طرح ایک اور چھوٹا سا کام کرتے ہیں ہم ٹیبل ہیڈ کے اندر یہاں پر ٹیبل ہیڈ کے اندر اس کے شروع میں یعنی ٹیبل اور ٹیبل ہیڈ کے درمیان ہم ایک اور کام کرتے ہیں یہاں ایک اور چیز استعمال کرتے ہیں اس کا نام ہے کیپشن کیپشن لکھیں انٹر پیس کیا یہ ہیڈنگ کے لئے ہوتا ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سٹوڈنٹس آف کلاس نائنٹ جو مرضی آپ لکھ دیں یہ میں نے ایک ہیڈنگ دے دی ہے کنٹرول ایس کیا آپ پریویو میں دیکھیں کیا تبدیلیا یہ آپ دیکھیں اوپر ایک ہیڈنگ بن گئے سٹوڈنٹس آف کلاس نائنٹ یہ جو آپ کے ساتھ یہاں کیپشن سٹوڈنٹس آف کلاس نائنٹ ہیڈنگ دی ہے کیپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ٹیبل کے ٹاپ پر کیا لکھنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کبھی کبھی ضرورت پڑھنے پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فرض کرتے ہیں یہاں پر ٹیبل جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر میں یہ تیسرا جو ہے ٹی ایچ اس کے اندر ایک آپشن میں یوز کرتا ہوں کال سپین کال سپین کے آگے میں یہاں لکھتا ہوں ٹو اس کا مطلب یہ ہے میں کالنگ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں دو کالنگز تک یعنی اوپر جو ہیڈنگ ہے میری وہ نیچے دو کالنگز کے ڈیٹے کو کور کرے گی یہاں تین بھی لکھ سکتا تھا دو بھی لکھ سکتا تھا چیار بھی لکھ سکتا تھا تو اگر یہ ضرورت پڑے کبھی ضرورت زندگی میں آپ کو پڑے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں میں صرف دکھا رہا ہوں آپ کو کنٹرول ایس اور اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں پریویو میں اگر آپ غور کریں تو گریڈ آگے نکل چکا ہے اور یہ جو مارکس ہے اس کے نیچے دو کالنگز کا ڈیٹا آ رہا ہے یعنی اس کے مارکس بھی آ رہے ہیں اور اس کا گریڈ بھی آ رہا ہے جبکہ گریڈ آگے نکل گیا یعنی اس طرح کیا کیا ہے کالنگز پیس سے کیا ہوا ہے کہ کالنگز نے سپین کر دیا دو ڈیٹے کو دو کالنگز کے ڈیٹے کو ایک ہیڈنگ کے نیچے ہم لے کے آئے ہیں تو اسی طرح اگر ہم یہ ختم کرتے ہیں تو پھر آپ دوبارہ دیکھ لیں ایک دفعہ میں اس کو کنٹرول ایک سے کٹ کرتا ہوں دوبارہ پیس کر دوں کنٹرول ایس اور اس کے بعد اس کو پریوی میں دوبارہ دیکھیں کہ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اب آپ دیکھیں گریڈ کے نیچے گریڈ ہے تو اس طرح آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کال سپین کو یوز کرنا چاہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی جی آج میرا مقصد صرف آپ کو ٹیبل کا پورا سچکٹر سمجھانا تھا ٹیبل کیا ہوتا ہے ٹیبل ہیڈ کیا ہوتا ہے یعنی ٹی ہیڈ ٹیبل باڈی یعنی ٹی باڈی یہ چیزیں سمجھانے تھی ٹی آر کیا تھا یعنی ٹیبل رو ٹی ڈ کیا تھا یعنی ٹیبل ڈیٹا اور ٹی ایچ ٹیبل ہیڈنگ ان چیزوں کو آپ نے پانچ چیزیں ہیں ان کی ترتیب یاد رکھنی ہے کیسے یوز کرنا ہے اگر آپ نے یہ یاد کر لی تو پھر کوئی کمپلیکیشن نہیں رہتی بہت سارے لوگوں کو اس میں بہت کمپلیکیشنز آتی ہیں میں سمجھ نہیں آتی میں امید کرتا ہوں میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں گا اگر آپ کو کامیابی سے یہ چیز سمجھ آگئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے جتنے زیادہ اس ویڈیو کے لائک آئیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ اتنا ہی زیادہ آپ نے اس کو اچھے سے سیکھا ہے اور مجھے اچھا رسپانس ملا ہے پھر میں انشاءاللہ اس قسم کے مزید ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آئے کروں گا تو آج کے لئے اتنا ہی جی تو لائک آپ کر چکے ہوں گے امید ہے اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ